نمسکار دوستوں کہانیوں کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے اس چینل پر آپ کو روز نئی نئی سامازیک اور پاریواریک کہانیاں سننے کو ملیں گی کچھ کہانیاں آپ کو ہسائیں گی کچھ رولائیں گی اور کچھ کہانیاں آپ کو گدگدا جائیں گی تو چلیے ایسے ہی ایک آج بھی پاریواریک کہانی ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی ہے آخر کیا کرتی تھی نوکرانی بند دروازے کے پیچھے اس کے بچے کے ساتھ جسے دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی آج ناز آنے کیوں صبح سے ہی گھبرہت ہو رہی تھی سیر بھاری ہو رہا تھا لنچ ٹائم آتے تک تو چکر آنے لگے کرسما کو اپنی سہ کرمی منزو کو بتایا اس نے یار سب تیری اتنی طبیعت خراب لگ رہی ہے تو تجھے آنا ہی نہیں چاہیے تھا آج آفیس منزو بولی ہاں یار لیکن صبح اتنا زیادہ محسوس نہیں ہو رہا تھا تو سوچا اب کیوں چھٹی برباد کروں لیکن اب لگ رہا ہے کہ ہاف دے لے لوں کرسما بولی ہاں یار لے لے تو ہاف دے تیرا یہاں کا کچھ جروری پینڈنگ کام ہو تو میں وہ دیکھ لوں گی منزو نے آسوست کرتے ہوئے کہا ایک کمپنی میں کمپیوٹر آپریٹر کے پت پر کاریرات ہے کرسما ہاف دے لے کر کرسما کیپ کر کے گھر کی اور نکل پڑی سہر سے دور اردھ بکسٹ کالونی میں دور دور بنے ادھکانس گھر کھالی پڑے تھے وہی کرسما کا گھر ہے پتی بینوز سرکاری نوکری میں ہے دونوں کی ہی صوبہ دس سے سام پانچ بجے تک کی جوب ہے تیز ترارت صوبہ والی کرسما نے سمجھوتا کرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا اس پر نوکری پیشہ ہونے کی ایٹ بھی تھی کرسما کے سسرال میں رات دن کے جھگڑوں سے ترست بینوز نے اپنے سیوکت پریوار سے الگ ہو کر یہاں رہنا ہی مناسب سمجھا جب سے یہاں رہنے لگا جھگڑوں سے نزات مل گئی اور جیون میں کچھ سانتی آئی کرسما گھر سے تھوڑی دور پہلے ہی کیپ سے اتر گئی تھی اور پیدل گھر پہنچی پہلے اس نے بیل بجانے کا سوچا لیکن پھر اپنے ڈیڑھ سال کے بیٹے پرکھر کو سرپرائز دینے کے لیے چپکے سے کھڑکی کے پاس پہنچی کھڑکی سے جھاگتے ہی کرسما کا موسفید پڑ گیا اور اس کے ہو سڑ گئے اس کے تن بدن میں مانو آکسی لگ گئی خود کو سمحالتے ہوئے اس نے پرس میں سے موبائل نکالا اور آنکھوں میں آنسو بھر آنے کے بعد زود کڑا دل کر کے اندر کی گھٹنا کا جیسے تیسے کچھ بیس پچیس سیکنڈ کا بیڈیو بنایا اور جوروں سے چیخنے لگی اور دروازہ پیٹتے ہوئے مالتی سے دروازہ کھولنے کے لیے کہا مالتی نے ہڑ بڑا کر دروازہ جیسے ہی کھولا کرسما نے جھپٹ کر پرکھر کو گود میں اٹھایا اور تڑا تڑ چار پانچ جھاٹے ج مالتی کے گالوں پر رشید کر دیئے کرسما کے اس طرح اچانک گھر آنے اور چارٹے پڑھنے سے مالتی گھبرا گئی اور بھاگ کھڑی ہوئی کرسما چلاتی رہ گئی لیکن وہ رپھو چکر ہو گئی کرسما نے پرکھر کو اپنے سینے سے چپکا لیا اور بینوت کو فوراں گھر آنے کے لیے فون کیا پرکھر کو گود میں لے کر کرسما ہتا سو کر دھپ سے سوکھے پر بیٹھ گئی اس کی آنکھوں میں بیتے دن تفان کی طرح گزرنے لگے مت جاؤ کرسما گھر چھوڑ کر دیکھو ابھی پرکھر بھی چھوٹا ہے یہاں سب کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے وہاں اکیلا ہو جائے گا ساسو ماں بولیں تنگ آ چکی ہوں میں یہ روز روز کے جھگڑوں سے دن بھر باہر کھٹو اور گھر آ کر بھی مزدوروں کی طرح کام میں لگ جاؤ سکون کے دو پل نہیں ہے یہاں اور پرکھر کی چنتہ کرنے کی آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے میں نے میٹ کا انتظام کر لیا ہے میرے مائکے کی میٹ کی چچیری بہن ہے مالتی وہیں پاس میں رہتی ہے دن بھر گھر میں رہے گی پرکھر کو سمحالے گی اور گھر کے سارے کام بھی کیا کرے گی پیسہ کھرچ کرو تو آج کے زمانے میں کوئی پریسانی نہیں کرسما نے ابھیمان کرتے ہوئے کہا ساس سسرج اٹھانی ننس سب نے خوب منانے کی روکنے کی کوسیز کی منتے کی لیکن کرسما ٹس سے مس نہیں ہوئی آخر کار سب کی آنکھوں میں آنسوں کی اوپی اچھا کرتے ہوئے کرسما الگ گھر میں آ کر رہنے لگی ساس نے اسے بہت روکنا چاہا بہت منانا چاہا لیکن اس نے کسی کی ایک بھی نہیں سنی تب ہی دروازے کی گھنٹی وجی تو کرسما کی تندرہ بھنگ ہوئی اس نے پرکھر کو گود میں لیے ہوئے ہی جھٹ سے دروازہ کھولا درہ سہما ہوا پرکھر روتے روتے کرسما کے سینے سے چپکا ہوا ہی سو گیا تھا ننے سے بچے کے گالوں پر آسوں کی گھری لکیریں اُبھر آئی تھی کیا ہوا کرسما یوں اچانک مجھے گھر کیوں بولایا بینود نے خبرہ کر پوچھا اب تک سبر کیے بیٹھی کرسما کے آنسوں کا بات ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی روتے روتے اس نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کیا ہوا بیڈیو بینود کو دکھایا بیڈیو میں مالتی کھڑی نظر آ رہی تھی اور وہیں پھرس پر ننہ سا پرکھر بیٹھا ہوا رو رہا تھا وہ بسکٹ کی طرف ہی سارا کر رہا تھا اور مالتی خود بسکٹ کھاتے ہوئے اسے اپنی لاتو سے جوڑ سے ٹھوکر مار رہی تھی اور پھر مالتی نے جھوک کر ننہ سے پرکھر کے گالوں پر چاٹو کی بہچھار شروع کر دی اس کے بعد کرسما کے چیخنے کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی بیڈیو بند ہو گیا بینود کو تو مانو کاٹو تو خون نہیں وہ ایک پل کے لیے سیر پکڑ کر بیٹھ گیا اور اگلے ہی پلس ہوتے ہوئے پرکھر کو اپنی گود میں اٹھا کر بولا چھوڑوں گا نہیں میں اس گھٹیا عورت کو ابھی چلو پولیس اسٹیشن پولیس اسٹیشن جا کر بینود اور کرسما نے مالتی کا ویڈیو دکھاتے ہوئے یا فائی آر درج کروائی اب تک بینود کے گھر والوں کو بھی خبر کر دی تھی وہ بھی آ چکے تھے مالتی کی پروڑتا کا ویڈیو دیکھ کر پولیس سہید سبھی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور روح کاپ اٹھی مالتی کو اسی کی بستی میں جا کر پولیس نے ہراست میں لے لیا اور حوالات میں بند کر دیا مالتی پر بیوین دھاراؤں کے انترگت کیس درج ہو گیا تھا اس گھٹیا عورت کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے کرسما نے روتے ہوئے چلہ کر کہا کانون اپنا کام کرے گی کرسما جی اب آپ جائیے اپنے بچے کو لے کر گھر جائیے مہلا اسپیکٹر نے کہا کرسما بینود سہید گھر کے سبھی لوگ گھرے صدمے میں تھے پھول سے کومل ننھے پرکھر کے گالوں پر اُبھر آئے انگلیوں کے لال نسان دیکھ کر کرسما رو پڑی اور اس کا کلیزہ موکو آنے لگا وہ بولی یہ سب میری ہی گلتی ہے گھر میں کتنے لارڈو لارڈ سے رہتا تھا میرا بچہ یہاں آئے تین مہینے نہیں ہوئے کہ یہ حادثہ ہو گیا نہ جانے کتنے دنوں سے میرے عبود بچوں کے ساتھ وہ اتنا کرور بیوہار کر رہی تھی کہیں میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو کہ کر کرسما پھر رونے لگی اور اسے سینے سے لگا لیا پریسان مت ہو کرسما اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے اسے اپنے کیے کہ سجا ضرور ملے گی بھگوان کا سکر مناو کی بات بگڑنے سے پہلے سب کچھ تم کو پتا چل گیا اور تم نے بھی بدھیمانی دکھا کر ویڈیو بنا لیا جیٹھانی جی نے سانتونتنا دیتے ہوئے کہا سب لوگ کرسما اور بینود کو ڈھاڑھس بدھا رہے تھے یہاں گھٹنا ایک بہت بڑا سبق سکھا گئی تھی کرسما جیسی محلاؤں کے لیے جو اپنے پریوار میں تھوڑا سا ارجسٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں اور اپنے نوکری کے ابھیمان میں اپنے بچوں کا بچپن کاموالی بھائیوں کے بھروس سے کر دیتی ہیں اب کرسما اور بینود نے سسرال کے پاس ہی ایک چھوٹا سا کواٹر کی رائے پر لے لیا وہی گھنی بستی میں ایک ڈے کیئر سنٹر ہے وہاں پر پرکھر کو رکھنے کا نیڑا لیا گیا اور تائیں کیا گیا کہ گھر کے صدد سے برابر ڈے کیئر سنٹر میں جا کر پرکھر پر نظر بنائے رکھیں گے پرکھر کے ساتھ ہوئی گھٹنا ایک کامکازی ماہ کرسما کے لیے بہت بڑا سبق بن گئی کرسما کے رونگٹے آج بھی یہ سوچ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اگر وہ اس دن ہاپ ڈے کی چھٹی لے کر نہیں آئی ہوتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا کٹھور ہے کندو ست ہے اس گھٹنا سے سبھی کو سبق لینا چاہیے دوستوں کامکازی مہلاؤں کے سامنے بڑی چنوتی تب کھڑی ہو جاتی ہے جب ان کے بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں سمیہ کی مانگ کو دیکھتے ہوئے ضعب کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اس پر اگر ایکل پریوار ہو تو چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کا پرشن شر اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے بچہ گھر کے واتاورن میں سرچھت رہے گا یا سوچ کر بہت سے ماتا پتا گھر پر میٹ رکھنے کا بھی کلپ چن لیتے ہیں ایسے میں میٹ پر آنکھ موت کر بھروسہ کرنا اور اپنے ماسوم نونیحال کو سارے دن کے لیے اس کے بھروسے چھوڑ دینا کبھی کبھی بہت کشت دائک ثابت ہوتا ہے میٹ وارہ آبود بچوں کے ساتھ دربیوہار کی خبریں آئے دن اخباروں کی سرکیوں میں رہتی ہیں ایسے میں اگر آپ میٹ رکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کا پولیس ویریفیکیشن عوض شکر کروائیں تاکہ یہ سنشچیت ہو سکے کہ وہ آپ رادک پرابیلتی کی ہے تو نہیں دوسری بات گھر پر ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگوائیں اور ان کا ایکسس اپنے فون پر رکھیں تاکہ آپ اپنے آفیس میں ہونے کے بعد زود گھر میں میٹ کے حوالے بچوں پر نجر رکھ سکے جہاں تک سنبھا ہو تو بچوں کو ڈے کیئر سنٹر پر چھوڑنے کے بھی کلب کو پراتھ مکتہ دیں ڈے کیئر سنٹر پر بچے سموہ میں رہتے ہیں اور بچے ادھیک سورچھت رہتے ہیں ڈے کیئر سنٹر میں بچوں کے ساتھ دلویوہار کی گھٹنائیں نا کے برابر ہوتی ہیں کام کاضی محلاؤں کے لیے وہی وقت بہت چنوٹی پر ہوتا ہے زب تک ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں یہ کہانی آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا تھانکیو فور واشنگ ملتے ہیں اگلے کا